سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اکثر سوال یہ پیدا ہوتا ہے آج کل بندے جوان بچے جو کہ بچے نہیں ہوتے والی ہو جاتے ہیں تو وہ بدنظری کو بہت عام سمجھتے ہیں اکثر میں بدنظری اسے کہتے ہیں بری نظر بری نظر سے مراد کہ اگر آپ کوئی فہش چیز دیکھ رہے ہیں یا پھر ایک خواتین گزر رہے ہیں آپ انہیں دیکھ رہے ہیں تو یہ بری نظر سے دیکھ رہے ہیں تو یہ بدنظری کہا جاتا ہے اول تو کسی کو آنکھ بھر کے دیکھنا ہی نہیں ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں صرف بات کی حد تک لیکن زیادہ گھرائے میں دیکھا تو یہ آپ کی بدنظری میں کاؤنٹ ہو جائے گی اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ جب یہ اتنی عام سی چیز بن گئی ہے اور اتقلائے عام ہے اور شاید ہی ہزاروں میں سے کوئی ایک اس سے بچا ہو تو اب اس سے بچنا تو ناممکن سا ہو گیا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے بچنا تو ممکن ہی نہیں تو میں اس کی مثال دینے چاہوں گی کہ فرض کریں کہ اگر کنی سلاب آ گیا ہو جس میں سب بہتے جا رہا ہے تو اگر کوئی شخص تیر نہ جانتا ہے یا کسی طریقے سے بچ سبتا ہے تو وہ یہ سمجھ کر سلاب میں تو سب ہی بیتے جا رہے ہیں نہ بچے تو کیا یہ صحیح ہوگا جبکہ سلاب سے زیادہ تو موت آ ہی گئی اس سے زیادہ تو کچھ نہ ہوگا نا لیکن بدنظری کے سلاب میں اگر ہم بہن گئے تو آخرت ختم نہ ہونے والا آزاب دامنا غیر ہو جائے گا کیونکہ جب ہم سمندر میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ سمندر میں بہے گئے تو موت ملے گی لیکن جب آپ بدنظری کے سمندر میں بہے گئے تو موت تو ملے گی لیکن کونسی آخرت خراب ہو جائے گی جب آپ سمندر میں بہیں گے تو آپ جی آخرت نہیں بچے گی کیونکہ جب انسان کا پہلا گناہ جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ نظر سے ہوتا ہے جو نظر انسان دیکھ رہا ہوتا ہے جس سے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ ہی تو گناہ کی شروعات ہوتا ہے تو اس وجہ سے جتنا ہو سکے بدنظری سے بچا جائے اگر آپ کے پاس کوئی ایسی کہانی کوئی ایسا واقعہ جو سچا ہو جو حدیث آپ کو یاد ہو وہ آپ میرے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کا نام لے کر کوئی ویڈیو بنا کر آپ کے نام کی شیئر کروں جو کہ صحیح حدیث ہو بلکل بک کے حوالے کے ساتھ تو وہ آپ میرے ساتھ شیئر کریں میں آپ کی وہ ویڈیوز جل سے جل اپنے چینل پر پوسٹ ورز کروں گے اور آپ کے نام کے ساتھ دعا بھی کروں گے تو انشاءاللہ تلالہ نیچ ویڈیو کے ساتھ اچھا سا ٹاپٹ لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی قرآن و دین چینل اور اپنی بہن کو اجازت دیجئے السلام علیکم و بارہ مطلب